دوستو آج ہم آج کے سامنے حاضر ہیں ایک بار پھر سے آج ہم آئے ٹرکس کے فورت لیکچر ہے تو اس میں آج ہم اے انورس نکالنا بتائیں کہ پرارمبک سنگ کیلئے دوارہ یا ایلیمنٹ ٹرانس فورمیسن دوارہ جو اے انورس نکالتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو میتھرڈ سمیج کیا کرتے ہیں اے برابر آئیے تو سوالوں میں آنے سے پہلے کوش اس کی پروپارٹی ہے جو جان لینا بہت جروری ہے جیسے یہ رہی ان میں دیکھئے دیا سم امپورٹنس فورپارٹی آف میٹرکس کوئی بھی ہم نے ایک میٹرکس مان لی ہے جنرلی تین بائی تین کی اسکوائر میٹرکس تو کسی بھی میٹرکس کی پنگتی کو آپس میں چینج کیا جا سکتا ہے تو کسی بھی جو میٹرکس ہوتا ہے اس کی جو پنگتیاں ہوتی ہیں ان کو آپس میں چینج کیا جا سکتا ہے کسی بھی باگ دی کو کسی ان پنگتی کے دورا یا رو کے دورا چینج کیے جاستہ ہم نے آر ون کو چینج کیا ہے آر تھیری میں تو آر ون کانا جائے گی یہاں پر اور آر تھیری کانا چلے جائے گی اوپر یہ رہی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی میٹریکس کے کالن کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں سی ٹو اینچرچینج سی ون کون سی ٹو میں اور سی ٹو کو سی ون یہاں یہاں پر آگئی سی ٹو یہاں پر پہنچ گئے سی ون یہ یہاں پر اور اس کو یہاں پر انٹرچینج تو اس کو کیا کہتے ہیں انٹرچینج بولتے ہیں انگلیس میں آپ پریورت کہہ سکتے ہیں ہاں فندی میں اور اس کے بعد آدھا کسی بھی میٹرکس کے رو اتوہ کولم کو آپس میں جوڑنا گھٹانا تو جوڑے ہیں کسی بھی رو کسی بھی رو کو کسی ان رو کے ساتھ جوڑا بھی جا سکتا ہے جیسے ہم نے آر ون میں آر ون پلس آر تھیری کیا ہے دیکھیں آر ون کے ساتھ ہم نے آر تھیری جوڑ دیا تو اس کے میٹرکس کے جو موڈ نکالتے ہیں اس میں کوئی پرورتن نہیں آتا ہے دیکھیں آر ون لکھا گیا تو یہاں پر یہی نوٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم آر ون میں یہ آپریسن کریں گے کئی کاری بار بچوں کیا کرتے ہیں کہ آر ون لکھتے ہیں اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں آر ٹو مائنس آر ون تو یہ گلت ہے کیا کرنا جو آر ون ہے اسی کو ہم پہلے لکھیں گے بعد میں آنگے والے ان کو بڑھائیں گے تو آر ون کو کیا کرتا ہے آر ون پلس آر تھیری آر ون پلس آر تھیری یہ رہی آر ون پلس آر تھیری آر ٹو آر ٹو پلس آر تھیری آر ٹو ایک بار میں ادھکتہ ہم دو آپریسن کر سکتے ہیں دو سے زیادہ آپریسن نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح گھٹانے گھٹانا اگر سبٹریکٹ کرنا ہے ہم سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں دیے میکسیم ٹو آپریسن ان ون ٹائم مطلب کسی بھی ایک سمعے میں ہم دو سے زیادہ آپریسن اور certains نہیں کر سکتے ایک کر سکتے ہیں لیکن دو سے زیادہ نہیں کر سکتے انہا آپریسن کو یہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب گھوڑا بھی کر سکتے ہیں جوڑ بھی سکتے ہیں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا جب ہم ان سوالوں پر یہی پرپورٹی لگنی ہے تو ان پر کریں گے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے تو سرو کرتے ہیں یہاں پر دیا ہے مائٹرکس اے اس میں نکالنا ہے تو جب بھی ہم اس مہتر سے سب سے پہلے کیا کریں گے اے برابر اے لکھ دیں گے اے کیا ہے کچھ بھی یہ ہوتا دو بائی دو کے لئے یہ تین بائی تین کے لئے ہم تین بائی تین کا بنا لیں گے تو دو بائی دو یہاں پر ایک آمان رکھ دیں گے یہاں پر آئی کا اسے ایسے ہی رہیں گے ایک آمان یہاں پر نہیں رکھنا میں دیان دیجئے کہ آپ یہاں پر ایک آمان گلتی سے بھی نہ رکھیں یہاں پر رکھیں گے ہم ایک آمان اور آئی کمان رکھ دیں گے اور ایسی طرح سے اب اس میں یہ جو آپریسن بتا ہے وہ یہاں پر لگاتے رہیں گے لگاتے سمیں ایک استدھی ایسی بنانی ہے کہ یہاں پر آئی بن جائے اور یہاں پر کچھ اور سن کیا آئی مطلب یہاں پر ہمیں اس طرح دیکھیں پورا اور یہاں پر کچھ اور آئے گا جو یہاں پر آئے گا وہی ہمارا اینورس ہوگا تو شروع کرتے ہیں سب سے فوکس کیا رکھتا ہے یہ جو لین ہوتی ہے اسے ہم جیرو بنا سکیں یہاں پر دو بائی دو کہا تو ہم اسے چاہتے ہیں اگر تھیری بائی تھیری کا ہوتا ہم دو کو بناتے تو اسے جیرو بنانے کیلئے کیا کریں گے ہم کہ اس میں دو کا گونہ کر دیں اور پھر گھٹا دیں تو کیا لکھیں گے آر ٹو یہ ہے کیونکہ دوسرا رو ہے یہ آر ٹو کو کیا کر رہا ہے ٹو کا گونہ کر دیں گے آر ٹو میں مائنس آر ون اس طرح دیکھیں یہاں پر دو کا گونہ کریں گے دو اور دو سے دو گھٹا دیں گے تو جیرو ہو رہا ہے تو بس وہی لکھیں گے پہلی پنگتی میں کچھ نہیں کیا دوسرے میں کیا کیا ہے دوسری پنگتی میں دو کا گونہ کیا ہے دو آٹھ اور پھر دوسری پنگتی میں دو کا گونہ کرنے کے بعد اسے گھٹا دیا ہے پہلی پنگتی سے تو ہم پہلی پنگتی سے اس طرح گھٹا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بچے گا جیرو آٹھ میں تین گئے پانچ بچے گا اس طرح ہے جو پرپورٹی اس طرح لگتی وہی اس میں بھی لگے گی کہ پہلی پنگتی میں ہم نے کچھ نہیں کیا پہلے رو میں کہیں تو کچھ نہیں کیا دوسرے میں کیا کیا دو کا گھوڑا کر کے گھٹایا تو دو کا گھوڑا جیرو میں کریں گے تو جیرو ایک میں کریں گے تو دو اوپر والی کو گھٹا رہے ہیں تو اس طرح لکھیں گے تو کیا بچ رہا مائنس ون اور یہاں پر دو ٹھیک ہے اس طرح ہو گیا اب ہی آنگے کریں گے اب یہاں پر کیا دکھ رہا ہے کہ اب ہمیں آئی بنانا مطلب یہ بچے رہا ہے یہ ختم ہو جائے یہ کب ختم ہوگا جب اوپر والے میں اوپر والا جیرو کب ہو سکتا دیکھیں آر ون میں پانچ کا گھوڑا کر رہے ہیں ہم آر ون کو کس طرح چینج کریں گے آر ون اور یہاں پر آر ٹو میں تین کا گھوڑا کر دی رہے ہیں تو یہاں پر پانچ کیا پندرہ اور تین پچے پندرہ سیم سنکے بن گئی مطلب گھٹے گا تو جیرو ہو گئی ہوگا تو اب دیکھیں یہاں پر اوپر کیا کر رہے ہیں ہم پانچ کا گھوڑا پانچ دونی دس دس میں جیرو جائیں گے تو دس ہی رہے گا پانچ کیا پندرہ اور تین پچے پندرہ ہو گیا یہاں پر یہاں پر جیرو لیکن دوسری پنگت میں کیا کر رہاک کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں تیسی طرح رکھی رہے گی اب جس طرح اس میں کیا اس طرح اس میں کریں گے یہاں پر کیا پانچ کا گوڑا کر رہا ہے اور نیچے تین کا گوڑا اوپر پانچ نیچے تین پانچ کا گوڑا کر دیں نیچے والی میں تین کا گوڑا کر رہے ہیں اب انہیں گھٹائیں گے تو پانچ مائنس تین مائنس پہلے سے ہو گیا پلس تو کیا ہو جائے گا آٹھ ہے اور یہاں پر جیرو جیرو میں مائنس چھے کریں گے تو گھٹائیں گے تو مائنس چھے سون ٹو اے اتنا آئے گا یہاں پر اب یہ آجانے کے بعد آئے کے لئے کیا چاہیے یہاں پر ایک ایک ہو لیکن ہے کیا دس اور پانچ تو یہ ہماری پہلی پنگتی ہے یہ دوسری تو کیا لیکن کہ آر ون کو کس طرح ہے آر ون ڈیوائیڈ بائی دس ہم نے بتایا ابھی پرپارڈی میں کہ ہم کی بھاگ بھی کر سکتے ہیں گوڑا بھی جوڑ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آر ون میں دس کا بھاگ آر ٹو میں پانچ کا بھاگ ٹھیک ہے تو ون جیرو جیرو ون جو اس طرح اپلائی کرتے ہیں جو پرپارڈی وہی پرپارڈی ہم اس میں بھی اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم دس کا ڈیوائیڈ کریں گے تو آٹھ باتے دس مائنس چھے بٹے دس ایک بٹے پانچ دو بٹے پانچ اے یہ ہمارا کیا بن گیا آئی اسے سرل کر لیں گے تو ہم کیا پائیں گے کی چار بٹے پانچ مائنس ایک بٹے پانچ مائنس تین بٹے پانچ اور دو بٹے پانچ اے برابر ہو گئے یہاں پر تو اتنا اے برابر ہوگا تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آئی یہ اینورس اے کیونکہ اے سے اگر ہم لکھنا چاہے تو اس طرح لکھ سکتے ہیں اوپر ابھی ہم نے کیا تھا نا اے برابر آئی اے مان کر اگر اسے لکھنا چاہتے ہیں برابر اے اے انورس ہوگا تو یہ اے انورس کی تلنا اس سے کر دی تو اے انورس برابر اے انورس برابر ہمارا کیا انصر آ جائے گا چار بٹے پانچ مائنس تین بٹے پانچ مائنس ایک بٹے پانچ دو بٹے پانچ یہ اس کا انصر ہوگا موسیقی موسیقی